دوستو ایپیل دوہزار بیس کو لے کر آئی بڑی خبر ان تین دیشوں میں ہو سکتا ہے ایپیل دوہزار بیس کا نیو ایجن ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا فلسی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل دوہزار بیس کو لے کر کون سی بڑی خبر آ چکی ہے ساتھی میں IPL 2020 کا نیو جن کون سے تین دیشوں میں ہو سکتا ہے پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی IPL 2020 کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ساتھی میں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بھارت میں بھی کورنا وائرس کا بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے ساتھی میں بھارت میں بھی یہاں پر کورنا وائرس نے اپنے پاؤں پسار لیے ہیں بھارت میں ابھی تک تیرہ ہزار سے زیادہ لوگ کورنا وائرس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں ایسے میں تین سو زیادہ لوگوں کی موت بھی ہو چکے ہیں ایسے میں کورنا وائرس بھارت میں بڑا سنکٹ ثابت ہو چکا ہے دوستو اب سبھی کو بتا دی کہ IPL 2020 مطلب کی 29 مارچ سے شروع ہونا تھا لیکن دوستو 14 اپریل تک یہاں پر لوگ ڈاؤن کی گوشنا کی گئی تھی لیکن پدان منتیر نریندر موڈی نے یہاں پر پھر سے ایک بار لوگ ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھا دیا ہے جس کے بعد اب یہاں پر دنیا کے سبھی سپورٹس ایوینٹ کو ساتھی میں کینسل بھی کیا گیا ہے ساتھی میں رد بھی کیا گیا ہے اور بڑی بڑی سیرزوں کو بھی یہاں پر رد کر دیا ہے کورنا وائرس جو کہ دنیا میں کافی تیزی سے فیل رہا ہے دوستو اب سبھی کو بتا دی کہ IPL 2020 کی شروعات 29 مارچ 2020 سے ہونی والی تھی لیکن دوستو اب سبھی کو بتا دی کہ کورنا وائرس کی وجہ سے اس مہاماری کی وجہ سے IPL 2020 کے اس ستاری کو آگے بڑھا کر یہاں پر 15 اپریل تک ستھگیت کر دیا گیا تھا لیکن دوستو 15 اپریل تک دیکھے گئے تو یہاں پر بھارت میں کورنا وائرس کافی تیزی سے فیل گیا تھا اور روزانہ ہزاروں پر کیسز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پھر سے ایک بار بیسی آئی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس بار IPL 2020 کو انشچت کال کے لیے ستھگیت کر دیا ہے دوستو اب سبھی کو بتا دی کہ انشچت کال کے لیے ستھگیت مطلب اب کم سے کم تین مئی تک تو IPL 2020 کا کون سا بڑا فیصلہ آئے گا یہ جاننا ہوگا کیونکہ تین مئی تک لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد ہی IPL 2020 کا نیو ایجن ہو سکتا ہے لیکن دوستو بہت سارے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سرلنکا میں IPL 2020 ہو سکتا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسے کون سے تین دیش ہیں جس میں IPL 2020 کا نیو ایجن بسی سائے کر سکتا ہے یہاں پر سوچ کر سکتا ہے بیچار کر سکتا ہے ایسے میں دوستو بات کرتے ہیں نمبر ایک دیش کی دوستو یہاں پر IPL 2020 کا نیو ایجن سرلنکا میں بھی ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو کورنا وائرس سرلنکا میں کافی کم ہے مطلب کی دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دھائیسوں سے کم مریض وہاں پر کورنا وائرس کے لیے پوزیٹیو پائے گئے ہیں مطلب کی ان کے دیش میں کافی کم کورنا وائرس ہوا ہے ساتھی میں یہاں پر جلد ہی سرلنکا کا دیش کورنا وائرس سے ریکور ہو جائے گا وہاں پر کورنا وائرس کو مات دینے میں سکسیسل ثابت ہو سکے گا ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سرلنکا کرکیٹ بورٹ کے پریسیڈنٹ نے یہاں پر بیسی آئی کو انیویٹیشن بھی دیا تھا کہ آپ IPL 2020 کا نیو ایجن ہمارے سرلنکا میں کر سکتے ہیں ایسے میں سرلنکا بھی ایک IPL 2020 کے لیے اچھا خاصا دیش ہو سکتا ہے اور یہاں پر بھی بیسی سے آئے کروانے کا سوچ سکتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو دیش کی دوستو یہاں پر نمبر دو پر آتے ہیں نیوزلینڈ دیش جی ہاں دوستو نیوزلینڈ کے دیش میں بھی IPL 2020 کا نیو ایجن ہو سکتا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نیوزلینڈ کے دیش میں بھی کورونا وائرس سے پوزیٹیو لوگ پائے گئے ہیں لیکن بہت کم ماترہ میں وہاں پر لوگ پائے گئے ہیں ایسے میں نیوزلینڈ کا دیش بھی اب یہاں پر کورونا وائرس کو ختم کر ایک بڑی مطلب کہ اپنی جندگی میں چل سکتا ہے ایسے میں کورونا وائرس وہاں پر 500 زیادہ کم لوگوں کو کورونا وائرس ہوا ہے مطلب کہ 500 سے کم کیسز وہاں پر ابھی تک کورونا وائرس کے پوزیٹیو آ چکے ہیں ایسے میں اور ایک نیوزلینڈ کی خاص بات ہے کہ وہاں پر اچھے سٹیڈیم بھی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بھی سوچ سکتا ہے کہ آئی پیل دوہزار بیس کا نیوزلینڈ جیسے دیش میں بھی کرے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر تین دیش دوستو نمبر تین پر آتا ہے ساؤدھ افریقہ جیہاں دوستو پہلے بھی دوہزار نو میں ساؤدھ افریقہ میں آئی پیل ہو چکا ہے جیہاں دوستو یہاں پر آپ سبی کو پتا ہوگا کہ دوہزار نو میں ساؤدھ افریقہ میں آئی پیل دوہزار نو کا نو میں یہاں پر نیو ایجن کیا گیا تھا اور اس وقت آئی پیل کافی اچھے طریقے سے ہوا تھا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ انڈین پریمیر لیگ مطلب کہ آئی پیل جو کہ دنیا کے سب سے بڑی لیگ مانی جاتی ہے اور اس لیگ کا ہر کوئی فین ہے ایسے میں ساؤدھ افریقہ میں بھی آئی پیل جیسے بڑے ٹورنامیٹ کے کافی زیادہ فینس ہیں اور وہاں پر سٹیڈیم میں آکے کافی زیادہ شور مچا سکتے ہیں ایسے میں یہاں پر آپ سبی کو بتا دی کہ ساؤدھ افریقہ ایک آئی پیل جیسے بڑا ٹورنامیٹ کرنے کے لیے ایک اچھا دیش ثابت ہو سکتا ہے اور ساؤدھ افریقہ میں بھی آئی پیل کرانے کا نیو ایجن کر سکتا ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان تین دیشوں میں سے کون سی دیش میں آئی پیل دوہزار بیس کا نیو ایجن ہونا چاہیے یا پھر آئی پیل دوہزار بیس کا نیو ایجن ہمارے انڈیا میں ہمارے بھارت دیش میں ہونا چاہیے اس کا جواب بھی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں دوستو آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کمیٹ بوکس میں لکھنا ضرور بتائیں ساتھی میں دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو ایک بار شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر خبر پانی کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی